السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زفر اللہ میں اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم روڈ الائنمنٹ کیسے ڈرا کریں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کنٹرول ڈرا کرنا سکھا تھا جن دوستو نے میرے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھے وہ آئی بٹن پر کلک کر کے میرے وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم الائنمنٹ ڈرا کرنا سکھیں گے ویڈیو پر آنے سے پہلے میرے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستو نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے تو اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو یہاں پر یہ کنٹرول ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈرا کی تھی اب اس پر ہم الائنمنٹ ڈرا کریں گے الائنمنٹ کیسے ڈرا ہوتی ہے یہاں پر ہوم ریبن میں ہم الائنمنٹ پر آئیں گے یہ تیسرے ہمبر پر جو ہے الائنمنٹ ہے الائنمنٹ پر کلک کر کے سب سے پہلے جو ٹول بار ہے الائنمنٹ کریشن ٹول اس پر کلک کریں گے یہاں پر ہم نے کلک کیا یہاں پر ہم نے الائنمنٹ کا نام دینا ہے مائی الائنمنٹ یہاں پر ہم سنٹرلائن ہی رہنے دیں گے کیونکہ ہم ابھی سنٹرلائن ڈرا کر رہے ہیں ویسے اگر ہم نے اپسیٹ ڈرا کرنا ہو تو یہاں پر اپسیٹ بھی ہم دے سکتے ہیں اور پاکی ساری جو اپشن ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں فیلال ہم سنٹرلائن ڈرا کرتے ہیں یہاں پر ہم اس سنٹرلائن کے بارے میں ڈسکرپشن بھی دے سکتے ہیں یا داشت کے لیے اگر نہ دیکھ کوئی بات نہیں ہے یہاں پر ہم سٹارٹ ارڈی دیں گے یعنی کہ اگر ہماری الائنمنٹ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم یہاں پر زیرو دیں گے اگر ایک الائنمنٹ ڈرا ہوئی ہے اس کے کسی خاص ارڈی سے ہم نئی الائنمنٹ ڈرا کریں گے تو وہ ارڈی ہم یہاں پر دیں گے فیلال ہماری نئی الائنمنٹ ہے تو ہم زیرو سے ہی سٹارٹ کریں گے یہاں پر ہم نے سائٹ دینا ہے سائٹ آپ کے مختلف ہو سکتے ہیں سائٹ 123 جتنے آپ نے سائٹ بنائے ہو یا اس کے نام ہو تو یہاں پر آپ سائٹ کا نام دے سکتے ہیں فیلال ہمارے پاس ایک ہی سائٹ ہے یہاں پر ہم دیں گے alignment ہماری جو ہے ابھی proposed alignment ہے تو یہاں پر layer ہے c-road یہاں پر layer اگر ہم change کرنا چاہے تو یہاں پر ہم change کر سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم نئی layer بنائیں گے تو یہاں پر new پر clicker کے نئی layer بھی ہم بنا سکتے ہیں فیلال ہم layer create نہیں کرتے اس کو cancel کر دیتے ہیں یہاں پر ہم alignment label set کریں گے کہ ہم نے کون کون سے label دینے ہے alignment پر فیلال ہم all label پر click کریں گے کہ ہمیں سارے label alignment کے چاہیے تو یہاں پر ہم اس کو ok کر دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس alignment layout tool جو tool bar ہے یہ open ہو گیا ہے یہاں پر my alignment جو ہم نے نام دیا تھا اپنے alignment کو وہ show کر رہا ہے یہاں پر left side پر drop down list ہے اس میں تین option ہے tangent tangent no کرو یعنی کہ یہاں پر صرف straight line ڈرا ہوتی ہے اس پر کرو کوئی نہیں ہوتا یہاں پر tangent tangent with کرو یہاں پر ہم جب alignment ڈرا کرتے ہیں تو line کے ساتھ ساتھ کرو بھی خود ڈرا ہوتی ہے اور یہاں پر کرو کی جو ہے setting ہم کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس spiral کرو کی sitting ہے ان کے spiral in یہاں پر یہ spiral out جو center میں ہیں یہ کرو کے جو radius ہے وہ ہم یہاں پر دے سکتے ہیں تو یہاں پر فیلال 200 دیا ہوا ہے ہم یہی 200 رینے دیتے ہیں اس کو اگر ہم change کرنا چاہے تو change کر سکتے ہیں یہاں پر آتے ہیں tangent tangent with کروز یعنی کہ کروز یہ خود ڈرا کرتا جائے یہاں پر ہم آتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں پر ہماری پہلی کرو یہاں پر ہماری alignment خاتم ہوتی ہے تو یہاں پر دوستو آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ہماری alignment جو ہے zero سے start ہوتی ہے اور zero 20 zero 40 یہاں پر یہ 20 20 پر ہے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں یہاں پر شروع میں دیا ہوا ہے کہ zero سے شروع ہو رہا ہے اور design speed جو ہے وہ ہمارے 100 ہے یعنی 100 km پہ گھنٹا ہے اگر ہم اس کو change کرنا چاہے تو یہاں پر right clicker کے properties میں جاتے ہیں properties میں یہاں پر design criteria جو last tape ہے یہاں پر دیا ہوا ہے 100 km اب یہاں پر اس کو ہم 80 بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے apply کر دیا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 80 km پہ گھنٹا speed ہے تو یہاں پر یہ ہوگی ہمارے alignment یہاں پر یہ کرو سارے draw ہے اور کرو کے جو labels ہے pc station mid station اور pt station فیلال default پر یہ تین جو option ہے label کے وہ دے رہے ہیں اور یہاں پر ہماری جو station ہے وہ 20-20 پہ ہے اگر ہم اس کو change کرنا چاہے تو اس کو بھی ہم change کر سکتے ہیں یعنی کہ بعض projects پہ یہ 25-25 پر ہوتا ہے بعض پر 20-20 پر ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو ہم اگر 25-25 پر کرنا چاہے تو یہاں پر alignment label پر جاتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے 20-20 دیا ہوا ہے تو اس کو ہم 25 کر دیتے ہیں اور جو minor station ہے اس کو بھی 25 کر دیتے ہیں یا اگر center میں اس کو رکھنا چاہے تو یہ 12.5 بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ہم apply کرتے ہیں اور ok کرتے ہیں یہاں پر دوستو آپ نے لیکھا کہ یہ 0 سے شروع 25-25 پر ہے 0-25 0-50 یہاں پر اور جو minor tick ہے وہ بالکل center پر آ رہا ہے یعنی 12.5 پر تو یہ ہم اپنے requirement کے حساب سے ہم change کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس پر offset لگانا چاہے تو offset بھی لگا سکتے ہیں fragment edge یا arden edge جو ہے جو shoulder ہے اس کا edge انڈرہ کرنے کے لئے ہم یہاں پر click کر کے یہاں پر دوبارہ ہم اس کو close کر کے alignment پر آتے ہیں alignment یہاں پر alignment creation tool پر ہم آتے ہیں offset alignment پر یہ جو second last option ہے اس پر ہم آتے ہیں offset alignment یہاں پر ابھی کہہ رہے کہ آپ جو اپنے alignment ہے وہ select کریں تو یہاں پر ہم نے alignment select کیا ہے تو یہاں پر دیا ہوا ہے number of offset on left side left side پر ہم نے کتنے offset دینے ہیں اور right side پر ہم نے کتنے دینے ہیں اور آپ نے جو ہے یہاں پر دینا ہے کہ کتنے meter کا offset ہم نے دینا ہے یہاں پر number of offset ہے یہاں پر distance of offset ہے اگر ہمارے جتنے بھی ہم offset دیں گے ان کے distance برابر ہے تو یہاں پر ہم number offset دیں گے دو یا تین جتنے بھی ہم نے دینے ہے یہاں پر equal distance آئے گر left side پر بھی اور right side پر بھی اگر ہم اس کو distance الگ الگ دیں گے تو ہم ایک ہی offset لیں گے ایک بار پر دوبارہ جو ہے آکے یہاں پر دوسری offset بھی ہم لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم جو پیرمنٹ edge ہے اس کے ہم half width دیں گے کیونکہ left side ہے اور right side پر بھی half width دیں گے تو یہ complete width ہو جائے گی یہاں پر ہم دیتے ہے 3 6 5 اور یہاں پر بھی ہم دیتے ہے 3 6 5 تو یہ total ہو گیا 7 3 یہاں پر جو یہ بھی نہیں کیونکہ ہم صرف center line کو ہی label دیں گے تو یہاں پر ہم اس کو ok کر دیتے ہیں یہاں پر دوستو آپ نے دیکھا کہ right side left side دونوں پر ہمارے جو up set ہے وہ draw ہے اب اگر ہم جو arden shoulder ہے اس کا بھی up set دینا چاہئے تو ہم دوبارہ پھر alignment up set یہاں پر alignment ہم click کریں گے یہ ہم نے alignment click کر دیا اب یہاں پر ایک up set دیں گے left side اور right side پر اس بار ہم left side ہے اس کے width اور right side کی width change کر دیں گے یہاں پر ہم دیں گے 6.1 یہاں پر بھی 6.1 دیتے ہیں اب اس کو okay کر دیتے ہیں یہاں پر دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک اور up set سات میں آگیا ہے اب یہ جو up set ہے یہ inner up set یہ 3.65 یعنی 3.65 میٹر central line سے دور ہے اور جو edge ہے یہ 6.1 میٹر اگر ہم اس کو check کر نا چاہے تو یہاں پر آ کر اس کو check بھی کر سکتے ہیں یہاں پر aligned اس کو ہم click کر کے یہاں پر ہم click کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ 3.65 ہے اور اس کے جو اردن edge ہے اس کو اگر ہم check کرنا چاہے تو یہاں پر click کر کے یہ 6.1 ہم لے جا ہے تو دوستو یہ ابھی ہمارا جو road ہے edge کے ساتھ نظر بھی آرہا ہے clear ہو گیا ہے اگر اس controlling کو ہم دوڑا سا gap اور بڑھا دیں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا gap کس طرح بڑھائیں گے اس پر right click کر properties میں جائیں گے surface properties میں یہاں پر ہم نے پانچ میٹر پہ دیا ہوا ہے اس کو ہم دس میٹر پہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ clear ہمیں نظر آئے جو ہمارے center line ہے اس کو apply کیا دوستو آپ بھی ہمارا جو center line ہے بالکل clear نظر آ رہا ہے اب اس میں اور جو editing پی آئی کے جو data ہے پی آئی چینج ہو گیا اور اس سارا جو show کرنا یہ باقی ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ alignment کو ہم edit کیسے کرتے ہیں اس میں اور changes کیسے لاسکتے ہیں فیلال آپ اسی پر try کرتے رہے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ comment section میں مجھے comment کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو like کریں share کریں اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے اللہ آئی آپ